مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کل رات کل رات ایک تھا کہ شاید پاکستان کے اوپر کسی طرح کا مسائل اٹیک کیا جائے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا ہمارے پاک نیوکلیئر بٹھانے ہیں نیوکلیئر بٹھانے ہیں نہیں کہتے تھے ہمارے پاک جا ہے بھے یہ دیوالی کے لیے رکھائے گیا ہی گائز کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ کا ڈیویس دیٹکٹیب کے ایک اور اپیسوڈ میں میں ہوں شلپی شرما پرمانو یود کی ہیدر بھب کی دینے والے پاکستان کو پی ایم نے یہ ساف ساف کہہ دیا ہے کہ اب ہندوستان ہیٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لئے تیار ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ان دو رو دیشوں کے بیچ پرمانو یود ہوتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا چھے اگست 1945 ہیروشیما جاپان پہلا پرمانو بم گرائے گیا قریب ڈیڑھ لاکھ لوگوں کی موت ہوئی نو اگست 1945 ناغہ ساکی جاپان دوسرا پرمانو بم گرائے گیا قریب ایک لاکھ لوگوں کی موت اب تک پوری دھرتی پر جنگ میں صرف ایک بار ہی پرمانو بم کا استعمال کیا گیا ہے پرمانو بم کے حملے میں جاپان نے اپنے دو شہر اور قریب دھائی لاکھ لوگ کھو دیئے موجودہ پرمانو ہتھیار جاپان حملے میں استعمال بموں سے کئی گناہ زیادہ گھا تک ہیں بھارت پہلے ہی صاف کر چکا ہے کہ وہ پرمانو حملے کی پہل نہیں کرے گا لیکن پاکستان کے اوپر بلکل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا پاکستانی سینا باکلا ہٹ میں کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہے تو اگر پاکستان بھارت کے اوپر پرمانو حملہ کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بھارت کے پاس اس وقت قریب 110 سے 120 پرمانو بم ہیں جبکہ پاکستان کے پاس 120 سے 130 پرمانو بم ہیں پرمانو بم گرانے کے لیے پاکستان کے پاس کم دوری کی نصر، حتف، گزنوی اور عبدالی مسائلے ہیں جن کی مارک شمطہ قریب 60 کلومیٹر سے لے کر 320 کلومیٹر تک ہے جبکہ مدھیم دوری کی گوری اور شاہین مسائلے ہیں ان کی مارک شمطہ 900 کلومیٹر سے لے کر 2700 کلومیٹر تک کی ہے یعنی ان سے حملہ ہوا تو دلی، جائپور، احمداباد، ممبئی، پونے، ناگپور، بھوپال، لکھنو اور کولکاتا پر پاکستان پرمانو بم گرا سکتا ہے چلیے مان لیتے ہیں کہ پاکستانی پرمانو حملے سے بھارت کو بھاری نقصان پہنچ رہے گا لیکن جس طریقے سے پی ایم موگی نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے پرمانو مسائلیں دیوالی کے لیے نہیں رکھی ہیں تو ایسے میں اگر بھارت نے پاکستان کے اوپر پرمانو حملہ کیا تو دنیا کے نقشے میں سے پاکستان کا نام و نشان مٹ جائے گا بھارت کے پاس کم دوری کی پریتوی مسائلیں ہیں ان کی مارک شمطہ ڈیڑھ سو سے چھے سو کلومیٹر کی ہے جبکہ مدھیم دوری کی اگنی مسائلیں ہیں ان کی مارک شمطہ سات سو سے لے کر آٹھ ہزار کلومیٹر تک کی ہے یعنی پاکستان کا ایسا کوئی بھی شہر نہیں ہے جو بھارتیے مسائلوں کے نشانے پر نہ ہو ان مسائلوں سے بھارت نے حملہ کیا تو اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی، لاہور جیسے بڑے شہر پوری طرح تباہ ہو جائیں گے ہندوستان اور پاکستان کی بیچ نیوکلیئر وار انگیجمنٹ نہ کیول ان دونوں دیشوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے مناشکاری ثابت ہو سکتے ہیں ایک امریکی سانسطہ نے اپنی ریپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس سے ہونے والی تباہی کتنی بڑی ہو سکتی ہے امریکی سانسطہ انٹرنیشنل فیجیشنز فور دا پریونشن آف نیوکلیئر وار دونوں دیشوں کے بیچ ہونے والے پرمانویدھ سے ہونے والی تباہی کے بارے میں بتایا گیا ہے اگر آج بھارت اور پاکستان کے بیچ پرمانویدھ ہوتا ہے تو سیدھے طور پر دو کروڑ سے زیادہ لوگوں کی موت ہوگی دو عرب لوگوں کو بھکھمری کا سامنا کرنا پڑے گا دنیا کی آدھی اوزون پرت بھی ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ دنیا بھر میں مونسون پر بہت برا اثر پڑے گا اور کھیتی برباد ہو جائے گی سو گائز امید ہے آپ کو ہمارا آج کا اپیزوڈ اچھا لگا ہوگا اگلے اپیزوڈ میں ہم آپ کو بھارت کے ایک ایسے رکشہ کبچ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو پاکستانی پرمانو حملے سے ہماری رکشہ کر سکتا ہے اگر آپ کو ہمارا اپیزوڈ اچھا لگا تو سبسکرائب کریں ہمارا چانل اور لیٹس اپ ڈیٹس کے لئے بیل آئیکن کرس کرنا نہ بھولیں